بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد حضرت امام علی بن موسیر رضا علیہ السلام اپنے اجداد سے روایت نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے بابا حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اکرم صدر اللہ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ نے کوئی مخلوق مجھ سے افضل اور زیادہ مقرم اپنے نزدیک پیدا نہیں کی تو حضرت علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ آپ افضل ہیں یا حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اللہ تعالی نے اپنے انبیاء و مرسلین کو اپنے ملائکہ مقربین پر فضیلت دی اور مجھے تمام انبیاء و مرسلین پر فضیلت عطا فرمائی اور یہ فضیلت میرے بعد تم کو اور تمہارے بعد کے آئمہ کو عطا فرمائی اور ملائکہ تو ہم لوگوں کے خادم ہیں بلکہ ہمارے دوستوں کے بھی خادم ہیں اے علیہ وہ فرشتے جو کہ ارش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو ارش کے گرد و پیش ہیں وہ اللہ کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو ہم لوگوں کی ولایت و دوستی پر ایمان لاتے ہیں اے علیہ اگر ہم لوگ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ نہ آدم کو پیدا کرتا نہ ہوا کو نہ جنت کو نہ جہنم کو نہ آسمان کو نہ زمین کو پھر ہم لوگ ملائکہ سے کس طرح افضل نہیں ہوئے جبکہ ہم لوگ اپنے رب کی معرفت اور اس کی تسبیح و تحلیل و تقدیس میں ان ملائکہ سے سابق تھے اس لئے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ ہماری روحیں تھیں ہم لوگوں کو اپنی توحید اور تمجید کے ساتھ گویا کیا اس کے بعد ملائکہ کو پیدا کیا جب ان ملائکہ نے ہماری ارواح کو بشکل نوری دیکھا تو ہم لوگوں کو ہی سب سے عظیم سمجھنے لگے تو ہم لوگوں نے اللہ کی تسبیح شروع کر دی تاکہ ملائکہ سمجھ لیں کہ ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں ہم نے اللہ کی تسبیح شروع کر دی تاکہ ملائکہ سمجھ لیں کہ ہم لوگ مخلوق خدا ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی صفات سے کہیں بالا تر ہے پس ہم لوگوں کی تسبیح سن کر ملائکہ بھی تسبیح پڑھنے لگے اور اللہ کو ہم لوگوں کی صفات سے بالا تر سمجھنے لگے اور جب لوگوں نے مشاہدہ کیا اور ہم لوگوں کی شان کو ہی عظیم سمجھنے لگے پس ہم لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا تاکہ ملائکہ یہ سمجھیں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ و معبود نہیں ہے ہم لوگ اس کے بندے ہیں ہم لوگ اللہ نہیں ہیں ہم پر بھی واجب ہے کہ اس اللہ کی عبادت کریں یہ سن کر ملائکہ نے بھی لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا پھر مشاہدہ کیا تو ہم لوگوں کے محل و مقام کو بہت بڑا سمجھنے لگے ہم لوگوں نے فوراں کہا اللہ اکبر تاکہ ملائکہ یہ سمجھ سکیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اس کی بارگاہ سے بلند و مقام عطا ہوتا ہے پھر جب ملائکہ نے ہم لوگوں کی عزت و قوت دیکھی تو اللہ نے ہم لوگوں کی عطا فرمائی تو ہم لوگوں نے فوراں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ تاکہ ملائکہ سمجھ لیں کہ ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے کوئی قوت نہ ہی کوئی طاقت مگر صرف اللہ ہی کی دی ہوئی پھر جو نعمتیں اللہ نے ہم لوگوں کو دی ہیں جو فریضہ و اطاعت ہم لوگوں پر واجب ہے جو فرشتوں کی ان پر نظر پڑی تو ہم لوگوں نے فوراں کہا الحمدللہ تاکہ فرشتے یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ہم لوگوں پر کس قدر حق ہے یہ سن کر ملائکہ بھی کہنے لگے الحمدللہ پس اس طرح ہم لوگوں کے ذریعے اللہ نے ملائکہ ملائکہ نے اللہ کی توحید کی معرفت کی اس کی تسبیح کی اس کی تحلیل کی اس کی تمجید کی طرف ہدایت فرمائی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا ہم لوگوں کو ان کی سلب میں وضیت کر دیا صرف ہم لوگوں کی تازیم و تقریم کی پیش نظر ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں اور ملائکہ کا یہ سجدہ اللہ کی معبودیت اور حضرت آدم علیہ السلام کی تازیم و اکرام کے لئے تھا وہ اس لئے کہ ہم لوگ ان کی سلب میں تھے پھر کیسے ہم لوگ ملائکہ سے افضل نہ ہوں گے جبکہ سارے ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ہم نے نہ کیا اور جب مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا یا علی تو جبرائیل علیہ السلام نے وہاں آزان کہی ہر فکرے کو دو مرتبہ کر کے اور آقامت کہی ہر فکرے کو دو مرتبہ کر کے پھر مجھ سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھئے میں نے کہا اے جبرائیل میں تمہارے ہوتے ہوئے آگے بڑھوں انہوں نے کہا ہاں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اپنے تمام ملائکہ پر فضلت دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و شرف تو خاص ہے چنانچہ میں آگے بڑھا ان سب کو نماز پڑھائی مگر میں اس پر فخر نہیں کرتا جب میں نور کے حجابوں تک پہنچا تو جبرائیل نے کہا اے محمد اب آپ آگے بڑھیں انہوں نے میرے ساتھ چھوڑا تو میں نے کہا اے جبرائیل تم نے ایسے مقام پر میرے ساتھ چھوڑ دیا تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو حج میرے لئے مقرر کی ہے یہاں پر ختم ہو جاتی ہے اگر میں نے اس حج سے تجاوز کیا تو حدود الہی سے تجاوز کرنے پر میرے بالوں پر جل جائیں گے پھر انہوں نے مجھے اس نور میں غطہ دے دیا اب میں وہاں پہنچ گیا جہاں اللہ اپنے ملک کی ملک کی بلندی پر مجھے پہنچانا چاہتا تھا پھر مجھے ندا دی گئی تو میں نے اس کے لبائک و سعدائک تبارک و تعالیٰ پھر ندا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میرا بندہ ہے میں طرح رب ہوں لہذا تم میری ہی عبادت کرنا مجھ ہی پر توقع کرنا تم ہی تو میرے بندوں میں میرے نور اور میری مخلوقات کی طرف میرے رسول میری تمام مخلوق پر میری حجت ہو تمہارے لئے اور تمہاری اتباع کرنے والوں کے لئے میں نے جنت خلق کی ہے اور جو تمہاری مخالفت کرے گا اس کے لئے میں نے جہنم خلق کی ہے تمہارے آوسیہ کے لئے میں نے اپنے کرم کو لازم کر دیا ہے ان کے شیعوں کے لئے میں نے اپنی طرف سے ثواب دینا واجب کر لیا ہے میں نے عرض کیا پروردگار میں میرے آوسیہ کون ہیں تو آوازہ اے محمد تمہارے آوسیہ کے نام تو ستونِ عرش پر لکھے ہوئے ہیں اگرچہ میں رب کے سامنے تھا مگر میں نے وہیں سے نظر کی تو دیکھا سا کے عرش پر بارہ نور ہیں ہر نور ایک ہرے رنگ کی ستر میں ہے ہر ستر میں آوسیہ میں سے ہر وسیع کا نام مرکوم ہے جن کے اندر پہلے علی علیہ السلام اور آخری میری امت کے مہدی ہیں میں نے عرض کیا میرے پروردگار میرے بعد یہ سب میرے آوسیہ ہوں گے تو آوازہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں اے محمد تمہارے بعد یہی میرے اولیہ میرے احبہ میرے اصفیہ میری حجتیں ہیں میری مخلوق پر اور یہی تمہارے بعد تمہارے اوسیہ اور تمہارے خلفہ ہیں جو مخلوق میں تمہارے بعد سب سے بہتر ہیں مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم میں انہی لوگوں کے ذریعے اپنے دین کو غالب کروں گا انہی کے ذریعے اپنے حکم کو بلند کروں گا ان کے آخری فرد کے ذریعے زمین کو اپنے دشمنوں سے پاک کروں گا اسے زمین کے سارے مغرب و مشرق پر قابو اور تمکن دوں گا اس کے لئے ہوا کو مسخر کروں گا بھاری بھاری بادلوں کو اس کا متی کروں گا اس کی اسباب میں اضافہ کروں گا اپنی فوج سے اس کی مدد کروں گا اپنے ملائکہ سے اس کی نصرت کروں گا یہاں تک کہ ہماری دعوت بلند ہو جائے اور ساری مخلوقات ہماری توحید پر جمع ہو جائے پھر میں اس کے ملک کو سلطنت کو دوام بخشوں گا اور روز قیامت تک اس سلطنت کا سلسلہ اپنے اولیاء میں چلاؤں گا